کہ اللہ کی ملاقات کو نہ پسند سمجھنے کے مطلب موت ہے تو ہم میں سے کون ہے جو موت کو پسند کرے آپ نے فرمایا نہیں اس سے مراد موت نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے اگر وہ نیک ہے اس کو نیکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اس کو جنت کی مبارک بات دی جاتی ہے پھر وہ خوشی سے اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جب انسان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جیسے حدیث میں آتا ہے ہر انسان کا ایک گھر جنت میں ہے ایک گھر جہنم میں اس کو دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو نیک عمل کرتا تیرے جہنم کے گھر کو کینسل کر کے جنت کا گھر کنفرم کر دیا جاتا لیکن تو نے ایسا نہیں کیا تیرا ٹھکانہ یہ جہنم جب انسان تو دکھایا جاتا ہے اس کے بورے عمال کی بنابر کہ اس کا اختتام برا ہے اس کی خبر آگ ہے مرنے کے بعد اس کے لئے اگلا جہنم انقد خذب عبدی افرشوہ من النار البسوہ من النار اس کے نیچے جہنم کی آگ اس کے اوپر جہنم کی آگ اس کے لئے جہنم کی گھڑکی کھول دو وہ اس حالت میں اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاعَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاتْمَنُّوا بِهَا وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات نہیں چاہتے لا يرجون لِقَاعَنَا جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہماری ملاقات پسند نہیں ہم سے ملاقات نہیں چاہتے وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا دُنیا کی زندگی میں راوی ہو گئے ایک مکان بن گیا دوسرے کی فکر دوسرا بن گیا تیسرے کی فکر ایک دکان بن گیا دوسری دکان کی فکر دوسری بن گیا تیسری کی فکر تین دکانیں ہوگی پلازہ خریدنے کی فکر دس ہزار سیلری ہوگی پندرہ ہزار کی فکر پندرہ ہوگی بیس کی فکر دنیا کے جانور دنیا کی محبود دنیا کیلئے سوچ اور فکر کبھی ذہن میں یہ نہیں آیا کہ جتنا مردی بنا رو خزانوں میں قارون جیسا بن جاؤ بالآخر اس کی قبر میں تو کچھ بھی نہیں دیا بارداؤ بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر رابی ہو جانے والے اس پر مطمئن ہو جانے والے اللہ ایسی زندگی ہمیں نصیب نہ کرنا علامہ خطاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ کل اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے کے معنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا ہے آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا بادشاہ کے بارے میں آتا ہے وہ کھانا کھاتے وقت کسی نہ کسی فقیر کو ساتھ بٹھا کر کھایا کرتا تھا سفر پہ جاتے ہوئے اس کے فوجیوں کو کوئی نہ ملا ایک چروہا سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سویا وہ اس کو اٹھا کر لے آئے بادشاہ کہتا ہے سنا کیسی گزر رہی ہے کہتا ہے کچھ تجھ جیسی کچھ تجھ سے بھی اچھی کہا سبحان اللہ میں بادشاہ وقت ہوں تُو چروہا چار بکریوں کو چرانے والا بیری کے درخت کے نیچے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سونے والا اور کہتا ہے کچھ تیرے جیسی کچھ تجھ سے بھی اچھی وہ کیسے کہا جب تُو سو جاتا ہے میں سو جاتا ہوں سونے کے بعد ہماری برابر ہو جاتی ہے سونے کے بعد ہماری زندگی برابر ہے نہ تجھے پتا ہے نہ تجھے ہوش ہے کہ ململ پہ لیٹا واہ ہوں کالین پہ لیٹا واہ ہوں ململ پہ لیٹا واہ ہوں نہ مجھے ہوش ہے کہ میں کانٹو پہ بڑھا ہوں اور جب ہوش میں آتا ہوں تو تجھ سے بہتر ہوتی ہے تجھے اپنے سارے جہان کی فکر ہوتی ہے مجھے چار بکریوں کی فکر ہوتی ہے جس نے آخرت کو ترجیح دی دنیا کے اوپر مراد یہ نہیں کہ دنیا کمانی چھوڑ دے نہیں پیٹ پالنے کے لیے دنیا کمائے لیکن اس کی سوچ اس کی فکر یہ ہے کہ یہ دنیا تو گزر ہی جانی ہے میں کچھ وقت کچھ محنت کچھ ٹائم اس جہان کے لیے بھی کر لوں جہاں موت کو موت آ جائے گی پھر کسی کو موت نہیں آئے گی بندہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کو پسند نہ کرے بلکہ سوچتا رہے تیس سال ہو گئے اکتیس ہو گئے بس چل سوچا پتہ نہیں کم وقت آ جائے اور جس کی سوچ یہ ہو جس کی فکر یہ ہو کہ پتہ نہیں کب وقت آ جائے پتہ نہیں کم بر جاؤ پتہ نہیں کب اللہ کے دربار میں اٹھا لیا جاؤ تو پھر سمجھ لیجئے اس کی سندگی تبدیل ہو جاتی اس کی سندگی پھر کھانا پینا بچے پیدا کرنا سو جانے تک محدود نہیں رہتی وہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ تو کرلوں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وردہ اللہ کے نبی چندہ مانتے ہیں تبوک کے موقع پر اور وہ کہتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے ضرور جیتوں گا آج میں کچھ کر دکھاؤں گا یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ ہر دفعہ جیت جاتے ہیں آج نہیں جیتنے دوں گا سارے گھر کا مال ہی کٹھا گیا تقسیم کر کے آدھا بچوں کو دے دیا آدھا لاکہ رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا پیارے حبیب پوچھتے ہیں فاروق گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے کہا اللہ کے نبی آدھا آپ کے لیے آدھا گھر والوں کے لیے دیکھا تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق بھی آگے اور حضرت عمر دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج اس سے کی جانب ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے اللہ کے نام پر کیا لے کر آیا ہے کہا اے نبی گھر میں جو کچھ تھا وہ اللہ نام کا لے آیا ہوں اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے پیار پر چھوڑ کر آیا جس کی نظر آخرت میں ہوتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کیا عمل کر لوں کیا کام کروں کون سا فیل کروں کہ اللہ راضی ہو کر مجھے اپنے پیاروں میں شامل کر لیں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کے مفہوم یہ ہے کہ شرن اس محبت اور کراہیت کا اعتبار روح نکلتے وقت اس حالت میں ہو جس میں تولہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس وقت قریب المرگ آدمی پر اس کی حالت منکشف ہو جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ اس کے لیے ظاہر کر دیا جاتا ہے حسن خاتمہ کی علمات و نشانیتہ بہت ہیں لیکن خاص خاص یاد کر لیں مرتے وقت لا الہ الا اللہ کسے کو نصیب ہو جائے ادھر روح نکل رہی ہے ادھر زبان سے کہہ دیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا آخری کلام آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو گیا داخل الجنہ وہ سید اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ نصیب فرماتے ہیں اللہ دنیا کی اندر بھی تیرے سامنے اسی لا الہ الا اللہ کو پیش کرتے ہیں گناہگار ہے پاپی ہے خطاکار ہے خطابیں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اللہ تو جانتا ہے اس لا الہ الا اللہ کی مخالبت نہیں کرتے گرتن چھکتی ہے تیرے سامنے مانتے ہیں تجھ سے روتے ہیں تیرے آگے تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے اللہ دنیا میں تُو نے توحید پر چلنے کی توفیق دی ہے تُو جہا تیرے عظیم چہرے کا واستہ اے ہمارے رب اے ہمارے مولا اے ہمارے اللہ جب ہماری روح مکل رہی ہو ہماری زبان کہہ رہی ہو لا الہ الا اللہ اللہ کی علامہ نہ کوئی مشکل کشہ نہ آجت نواز نہ بگڑی بنانے والا نہ شفاہ دینے والا نہ غریب نواز نہ بندہ نواز نہ بندہ پرور نہ بری کرنے والا یہ ساری صفتیں جو آج دنیا والوں نے پیرو اور فقیروں میں بانٹی ہوئی باپ اور بزرگوں میں بانٹی ہوئی اللہ ہم ان سے کفر کرتے ہیں ہم ان کے انکار کرتے ہیں اور یہ ساری صفتیں تیرے لیے خاص کرتے ہیں اللہ ہمیں موت کے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرما دے اور میرے پیارے حبیب نے فرمایا امام حاکم بیان فرماتے ہیں جس کی زبان سے مرتے وقت نکل گیا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ ادھر اس کا جملہ پورا ہوتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے